مارکلا کے جنگلات میں آگ لگی نہیں جان بوجھ کر لگائے گئے جنگلات میں آگ لگانے والے دونوں اور جوانوں کی ویڈیوز سامنے آگئی ہیں کہوٹا کے جنگل میں بھی مبینہ طور پر آگ لگا کر خاتون ٹک ٹاکر نے ویڈیو بنائی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی بچا رہے ہیں راول فنڈی سے ساتھ اچھے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنانے والے جنونی دنیا بھر میں پھائے جاتے ہیں راول فنڈی کے علاقے کہوٹا کے جنگل میں لگنے والی آگ مبینہ طور پر ٹک ٹاکر خاتون کی کرستانی نکلی جس نے جنگل میں آگ لگا کر ویڈیو بنائی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی دولی کے نام سے مشہور ٹک ٹاکر اس سے پہلے بھی ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتی رہتی ہے تاہم کہوٹا کے جنگل میں آگ اس نے لگائی یا نہیں انتظام یا اس بارے میں تحقیقات کر رہی ہیں دوسری طرف مرگلہ میں مبینہ طور پر قانون کو ہاتھ میں لینے کا انوکہ واقعہ پیش آیا جہاں دون اوجوانوں نے جنگل میں آگ لگا دی جس کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی یہ پتہ نہیں چلا کہ آگ لگانے کا مقصد کیا تھا اسلامباد وائڈ لائف کا کہنا ہے کہ آگ لگانے والے ٹک ٹاکرز کے خلاف کارروائی کی جائے گی ٹک ٹاکرز ویڈیو بنانے اور فالورز بڑھانے کیلئے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسٹریلیا میں جنگلات کو آگ لگانے کی سزا عمر قید ہے امریکہ میں پانچ سال قید اور ڈائی لاک ڈالر جرمانہ ہے جبکہ برطانیہ میں جنگل میں آگ لگانی کی سزا پانچ سال قید ہے ساتھی ریپورٹر اکسہ خالد کے ساتھ ساجد شیخ